بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زیمل سکیچر میں ہوں زیمل امید کرتا کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حلی اللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو سہری سپر بہت مزددار سی ریسپی دوں گی کٹا کٹ کی جو بہت ہی مزددار بنے گا یعنی بہت ہی جلدی اور جھٹ پر بن جائے گا دیکھتے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کرکی چیزوں کے ضرورت اور ایک کیسے بنتے ہیں چاہرہے پہنے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیلے آپ کو ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میرے رہنے بلی ہر ویڈیو کا نیٹفکیشن سے پہلے بھی لے گا انگریڈیٹر کی طرف چلتے ہیں چاہرہے کباب لے لیں گے جس کا لینکہ آپ کو ڈسکرپشن میں لے گا آپ شامی کباب بھی لے سکتے ہیں دو آزت انڈے لے لیں گے ایک لار سائز کا یہاں پہ ہم لوگ پیاز لے لیں گے تیس سے چار ہری مرچے لے لیں گے یہاں پہ ہم ایک سمال سائز کا ٹماٹر لے لیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ادھ رکھ لے لیں گے وان فور ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس وان فور ٹی سپون نمک وان فور ٹی سپون حلدی وان فور ٹی سپون درنیا پاوڈر وان فور ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر وان فور ٹی سپون ہی گرم مسالہ لے لیں گے تو چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ فرینک پین کے درے کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور اس کے تھوڑا سا گرم ہو رہے اس کا جو ہے وہ ویٹ کریں گے یعنی اس کو جو ہے ہم لوگ کوکنگ کوئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اب ہم اس کے اندر جو پیاز ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس پیاز کو صرف ہم تھوڑا سا تھوڑا سا سوتے کریں گے زیادہ اس کو ہم لوگ نہیں جو ہے براؤن کریں گے صرف سوڑا سا ہی نیرم کریں گے ثورت سے نیرم ہو گیا اب اس کے اندر ہم لوگ سپائسز ایڈ کر دیں گے جو آپ نے ٹیش کلاب کمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں سپائسز میں نے کم اس لئے ڈالے کیونکہ ریشہ کبابی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سپائسز ہیں تو ہی اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے پہلے بکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی جرد پٹ سے یہ جو ریسو بھی ہے یہ ریڈی ہو جاتی ہے مسارو کا کچھا بن دور کرنے کے بعد اب اس کے دیکھ ٹیمانٹر ہری بیٹو ادھر ایڈ کر دیں گے یعنی مسارو کا ایک میٹ اس لئے مہتا ہے مسارو کا کچھا بن دور ہو جائے اس لئے ہم لوگوں نے مسارو جائے ایک میٹ کو فرائے کیا تھا تو یہاں پہ تمانٹر جو ہے وہ بھی ہم لوگ زیادہ نرم نہیں کریں گے اس طرح جو ہے تھوڑے سکت ہی وہ رہنے دیں گے جس سے بہت خوبصورتی ہے جو لہو ہمارا کٹا کر یہ لگے گا یہاں پہ آپ اس کا لوگ دیکھ سکتے ہیں کٹا خوبصورت تک رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کے لئے ریشہ کباب ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے فریز کیے میں اس لئے ہم لوگ یہاں پہ یہ ریشہ کباب جو ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو منٹ ایٹ کے لئے ڈک دیں گے تاکہ یہ جو کباب ہیں یہ میلٹ ہو دیں ہے تو یہاں پہ دو منٹ بار آپ دے سکتے ہیں کباب ہمارے اچھی طرح سے میلٹ ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم لوگ اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تو اس کو ہم لوگ ایک سائٹ پر کر دیں گے یعنی فرینک پین کی سائٹ پر ہم لوگ اسے کر دیں گے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ تھوڑا سا اور کریں گے تو یہاں پہ جو انڈا ہے یہاں پہ ہم لوگ انڈا بنائیں گے تو اس انڈے کو اس طرح سے پینٹ لیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ انڈا اس کے اوپر یہاں پہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا جو ہے آپ لوگ انڈے اس کے اوپر جو ہے وہ فرائے گنڈے کے لئے یہاں پہ دیا ہے یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے کہ انڈا ہے اس کے لئے جو ہے وہ موٹی ہو گئی ہے یعنی جو ہے وہ پکنی جو ہے شروع ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم اس کے جو ہے وہ پیسس کر لیں گے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنی اچھی طرح اس کے ساتھ جو ہے مکس کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ایک پیل کر دنگ لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا یہاں پہ لوگ ویس بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ٹیس بھی بہت ہی بداروں کا بہت ہی جٹ پٹ سی رسپی تو میں آپ کو دکھاتے اس کا فائنل لوگ ماشاءاللہ صاحب نے دیکھ سکتے ہیں کہ محمددار سا فٹ افٹ بڑے والا کا ڈکر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک کو ضرور پریس کریں اسے آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نیٹیفکیس سے پہلے ملے گا ویڈیو کو لائک کر کے اگر ضرور شیئر کرنا اور پیاسا کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے تو سبسکرائب سہری میں سبسکرائب پورٹی زب ہوتی دہی اور مدار سی میٹھی لسی تو آپ لوگ بھی اس کو اسی کی طرف کیجئے گا تو مجھے دیتی چاہتے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ